شاہین 3 بیلیسٹک میزائل شاہین 3 بیلیسٹک میزائل نے بحیر عرب میں اپنے حدف کو پن پوائنٹ اکریسی سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا چیرمن جانڈ شیف اور سٹاف کمیٹی جنرل ندین رضا نے بھی فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا ڈی جی ایس پی ڈی کمانڈر آرمی سپٹیجک فورسز کمانڈ چیرمن نیس کوم سائنس دان اور انجینئرز بھی تجربے کے موقع پر موجود تھے سردر وزیر آزم چیرمن جانڈ شیف اور سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح خواد کی سربراہوں نے بھی اس تجربے پر مبارک بات دی ہے فلائٹ ٹیسٹ دیکھنے کے لیے موجود جنرل ندین رضا نے کامیاب تجربے پر سب کو مبارک بات دی اور سب کے ساتھ ملکہ نعرہ تکتیر بھی بلند کیا شاہین 3 بیلیسٹک میزائل پاکستان کے اسلحہ خانے کا وہ ہتھیار ہے جو پورے بھارت کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارت کے دور دراز انڈمان نکوبار جزائر بھی شاہین 3 کی رینج میں ہیں کنونشنل ویپن کے ساتھ ایٹم بم بھی لے جانے کی صلاحیت کا حامل شاہین 3 ساڑھے ستائیس سو کلومیٹر تک اپنے حدف کو نیز تو نابود کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے شاہین 3 کا پہلا تجربہ 9 مارس 2015 میں کیا گیا تھا اور یہ پاکستان کا سب سے دور فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے